تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں بادشاہت رہے گی یا جمہوریت یہ فیصلہ دو نومبر کو اسلام آباد میں ہوگا وہ فیصلہ آباد میں ڈسٹرک بار کانسل سے خطاب کر رہے تھے کیا وہ جمہوریت کو رقصان پچھا رہا ہے جو پرائیم منسٹر نہ جواب دیتا ہے نہ اس بھی بات دیتا ہے یا وہ جمہوریت کو رقصان پچھا رہا ہے جو کہ ایک پورا میں نتجاج کر رہے ہیں کیونکہ پرائیم منسٹر جواب نہیں دیتا مجھے اس چیز کا پورا علم ہے کہ اس وقت سٹیٹس کو کہ لوگ جو اس ملک میں ادارے مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے جو کرپشن کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہے اور پاکستان کی قوم جو عطل اور انصاف کا نظام لانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بناتا وہ ایک طرف ہے دو تاریخ کو ایک فیصلہ کن اتجاج ہوگا اسلام آباد میں اور انشاءاللہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ جمہوریت بنے گی یا پادشاہت بنے گی کیا اس ملک میں خوشحادی آئے گی یا یہ مکروز اور تباہی کی طرف ملک جائے گا کرزہ میں ڈوبتا جائے گا لوگوں کے اوپر ہم پیسہ فرچ نہیں کریں گے پچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے ملک اپنی تباہی کی طرف جائے گا یا ایک قائد اعظم کا پاکستان جس کو نیا پاکستان کہتے ہیں وہ بنے گا